بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کاشیف سدیگرامے جوائنٹ ریپلیسمنٹ اینڈ آرٹرپیڈک سرجن ہم جوڑوں کے پیشنٹس کو زیادہ تر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو نی جوائنٹ کے پین کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں یعنی کہ ان میں موسٹی جو ریزن ہوتی ہے وہ آسٹیو آرثرائٹس ہے اور پیشنٹ کا جو بلک ہے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ان کی ایج چالیس سال یا پچاس سال سے اوپر سے لے کے آگے تک جاتی ہے کنسرن اس میں یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں درد چالیس پین تالیس سال میں کیوں شروع ہو گیا جبکہ میرے دادا کو میری نانی کو تو یہ درد کا جوڑ ہوا ہی نہیں ہے یا ان کو بڑا لیٹ جا کے ہوا ہے اس عمر میں ان کو نہیں تھا ان کو تو ستر سال کے عمر میں یا نبی سال یا اسی سال کے عمر میں جا کے شروع ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مجھے جلدی درد ہونا شروع ہو گیا تو اس ویڈیو میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو جو نی جوائنٹ کی آسٹیو آرثرائٹس ہے یعنی جوڑ کا گھس جانا اور جوڑ کے اندر زخم بن جانا اور جوڑ کا ڈرائی ہو جانا اور درد ہونا سوجن ہو جانا اور جس کی وجہ سے آپ کا چلنا پھرنا اور آپ کی جو روٹین کی اکٹیوٹیز ہے یہ کم ہو جانا تو اس میں جہاں اس آسٹیو آرثرائٹس کے اندر جہاں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں اس مسئلے کے لئے ان میں ایک بڑی وجہ جو ہے جو جلدی ایج کے اندر آسٹیو آرثرائٹس کا ہو جانا اس میں دو بڑی وجہات ایک آپ کے وزن کا زیادہ ہونا اور دوسرا جو ہے وہ مکینیکل ایکسز کے اندر پرابلم ہونا اب یہ مکینیکل ایکسز کیا ہوتا ہے مکینیکل ایکسز یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں وزن ڈال کے چلتے ہیں جو کہ اس جوڑ کا کام تو یہ ہے ہماری جو ویٹ ہے ہم موڑا ہوا ہو جوڑ کو ہم سیدھے کھڑے ہم کسی پوزیشن میں بھی ہوں اس کا کام ہے کہ ہمارے وزن کو اٹھائے اور ہمیں ہر پوزیشن میں سپورٹ کرے اور ہمیں چلائے جب اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو یہ ہمیں ہر پوزیشن میں سپورٹ نہیں کرتا اور اس میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اب نارمل ہمارا کیا ہے جب ہمارا وزن جو ہے جو ویٹ بیرنگ ایکسز ہے وہ یہ کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ویٹ ہے وہ پوری باڈی کا اوپر سے جو ویٹ ہے اس جوائنٹ سے ہوتے ہوئے اس ہڈی سے ہوتے ہوئے اس جوڑ کے سینٹر سے گزرتا ہے اور پھر انکل جوائنٹ پر نیچے جاتا ہے اور ہمارے پاؤں پر نیچے جاتا ہے تو نارمل یہ ہے کہ اس جوڑ کے سینٹر سے گزرے گا اگر سینٹر سے جس مریض کا ایکسز ایسے ہے کہ اس کا یہ سینٹر سے گزرتا ہے وزن تو اس کو تو درد جا کے اس کے جوڑ کی ویرنٹیر کم ہوتی ہے کیونکہ اس کے سینٹر پر پریشر پڑتا ہے اس کے اندر والی جگہ پر یا باہر والی جگہ پر برابر جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے کسی ایک سائیڈ پر وزن زیادہ نہیں پڑتا جس وجہ سے اس حصے کی ویرنٹیر نہیں ہوتی تو وہ ایسے لوگوں کے اندر دیر سے جوڑ کا پرابرم شروع ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جس میں یہ پرابرم ہو جو ویٹ بیرنٹیر ایکسز ہے جو کہ ان کا وزن کا گزرنے والی لائن ہے وہ سینٹر کی بجائے اندر والی سائیڈ سے یعنی سینٹر کی بجائے اندر والی سائیڈ سے جا وہ گزرتی ہے یہاں سے اگر وزن نیچے جا رہا ہے تو جوڑ کے اندر والے حصے کے اوپر جوڑ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک باہر والا حصہ ایک اندر والا تو اندر والے حصے کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے لہٰذا نتیجہ دن اندر والے حصے میں درد ہونا شروع جاتا ہے اور آپ کا پورا وزن جب ادھر سے گزرے گا ادھر نہیں پڑے گا جہاں وزن زیادہ پڑے گا اس کی ویر ٹیر جلدی ہونا شروع جاتی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کا وزن بھی زیادہ ہو اور آپ کا میکینیکل ایکسز کا بھی پرابلم ہو کہ یہ اندر سے آپ کا ویٹ گزر رہا ہو تو آپ کی ویر ٹیر چالیس پنتاریس سال میں شروع ہو جاتی ہے بنسبت کہ آپ کو اسی سال پچاسی سال میں جا کے ہو تو یہ ایک میجر فیکٹر ہے دوسرا ہماری جو ڈائیٹس ہیں وہ ہماری ڈائیٹ اب اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی پہلے اچھی ڈائیٹ ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہماری بائیٹ ڈیفارٹ شروع سے ہماری ہڈیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتیں جوڑ اتنے مضبوط نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ جو سٹریس ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ جلدی نکل آتا ہے یعنی وہ جوڑ ہمارا جلدی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلی اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو وہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی میجر ریزن ہے لیکن یہ جو مکینیکل ایکسز ہے اور جو جوڑ ہے یہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے جیسے کہ اگر کہنے کو ایک ناک ہے فیس ہے آنکھیں ہیں کان ہے لیکن ہر بندے کا ایسے ہی ہے لیکن ہر بندے کی یہ چیزیں دوسرے شخص سے نہیں ملتی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انیٹمی کا ڈیفرنس ہے اور ہر بندے کی شکل ڈیفرنٹ ہے آپ پہچان لیتے ہیں یہ فلانا ہے یہ فلان شخص ہے تو اس طرح سے ہر بندے کا جو جوڑ ہے یہ بھی دوسرے بندے سے ڈیفرنٹ ہے اسی حساب سے کہ اس میں ویٹ بھی نہیں ہے ایکسز کے حساب سے اور میل میں جوڑ جو ہے اس کا میلز میں آپس میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اور میل اور فی میل کے جوڑ کا بھی ڈیفرنس ہے فی میل کا جوڑ ذرا چھوٹا ہوتا ہے میل کا جوڑ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس ڈیفرنس کی وجہ سے اس کی انیٹمی کے ڈیفرنس کی وجہ سے اور جو وزن ہے وہ آپ کے جوڑ میں کہاں سے گزر رہا ہے اگر سینٹر سے گزر رہا ہے تو پھر آپ کے ویر ٹیر لیٹ ہوگی آپ کو جوڑوں کا پرابلم لیٹ ہوگا آسٹیو آرثرائٹس میں ہوگا اور اگر آپ کا جو ہے اندر سے گزر آئے ویٹ تو آپ کو جلدی ہو جائے گا چھوٹ ٹیمر میں ہو جائے گا اگر آپ کا ویٹ بیرنگ ایکسز اندر سے گزر آئے ہو اس میں ضروری ہے کہ آپ کا پھر ویٹ کام ہو اگر آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے اور آپ کا ایکسز بھی سینٹر کی وجہ اندر سے گزر آئے تو پھر آپ کو میکسیمم چانس ہے آسٹیو آرثرائٹس ہونے کے جلدی ایج کے اندر تو اس کا ہمیں خیار رکھنا چاہیے اپنی ڈائیٹ کو بہتر کرنا چاہیے جو ہمارے کنٹرول میں ہے اپنے وزن کنٹرول رکھنا چاہیے لیکن جو انیٹمی ہے اس کی سٹرکچر ہے اس کی بنابت ہے اس کے اوپر تمہارا کنٹرول نہیں ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں کر سکتے جو ہمارے کنٹرول پہ ہے اس میں ہمیں کرنا چاہیے Thank you very much